اسلام علیکم ہاں سے نکلیں گے جہاں تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا تو آج وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحت ٹھیک ہے ہم کسی کی صحت کا مزاق نہیں اڑاتے لیکن ڈاکٹر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحت ٹھیک ہے تو ہمیں ڈاکٹروں کی اوپر ماننا چاہیے نا تو ایک ادھر پی ٹی آئی والا دوست بیٹھا تھا کہتا ہے جی اگر پھر تو آپ کی مرضی ہے تو انہوں اگر ڈاکٹر نہیں یقین کوئی نہیں تو بہرحال اس نے بڑا جو ہے نا بزدلی دکھائی ہے جتنی یہ باتیں کرتا تھا اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو عمران خان بھی ہے نا جو آپ کو بڑی باتیں دکھائے گا کہ میں مر جاؤں گا میں یہ وہ رات کو کہہ رہا تھا کہ مجھے موت قبول ہے لیکن میں نواز شریف شباز شریف کے نیچے جو ہے وہ نہیں رہ سکتا تو بھئی پھر وزیراعظم تو شباز شریف ہے موت کے لیے تیار ہو جاؤ پھر اپنے آپ کو خودکشی کرنی ہے تو بنی گالا کے پہاڑ آپ کے پاس موجود ہے وہاں سے چھلانگ لگا دو سپورٹس مین ہو تم ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو وہ کہتے ہیں اے ایمان والے وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اب عمران خان نے یہ کتنی بڑی بات کر دیا کہ مجھے موت قبول ہے لیکن میں نواز شریف اور شباز شریف ان چوروں کے انڈر نہیں رہو گا بیٹا تجھے رہنا پڑے گا بلکہ تُو رہ رہے تُو رہ رہ اور آج انہوں نے ابھی ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے بابا روان صاحب نے اور ایک اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہم شباز گل کی رہائی کے لیے کل جو ہے وہ ریلی نکالیں گے سبحان اللہ کتھے وہ بندہ جڑا کہندہ سی کہ بھئی امیر غریب کے لیے کانون ایک ہوتا ہے بتائیں اور کس ملزم کے لیے ریلی نکالیں جی ہم روز زمانتیں کراتے ہیں بطور وکیل لوگوں کی زمانتیں کراتے ہیں عمران خان بتاؤ اور کس کی ریلی ریلی کے ذریعے زمانت میں کرواؤں کتنا کول و فیل میں تضاد ہے آپ کے کول و فیل میں تضاد ہے تم ریلی نکالو میں یہ کہہ رہوں کہ رانہ صلو اللہ صاحب یہ ریلی نکالیں ان کو کانون کے مطابق ان کو ڈیل کرو اور کانون کے مطابق کیا ہے کہ شیخ رشید کو بھی جیل میں ہونا چاہیے عمران خان کو بھی جیل میں ہونا چاہیے فساد چودری ہوات چودری کیا ہے اس کو بھی جیل میں ہونا چاہیے یہ اب ریلی نکال کے ملزموں کو چھوڑائیں گے اس نے کیا کیا ہے اس نے فوج کو اتنا بدنام کیا ہے کہ کوئی عام بندہ ہوتا تو اب تک فوج اس کو جو ہے نا سبق سکھا چکی ہوتی اس لیے یہ جو لادلہ اپنے آپ کو ابھی تک لادلہ سمجھے اس کو ذرا نیند سے جگاؤ اس کو جگاؤ کہ عمران خان تم اب لادلے نہیں رہے اب قانون کے مطابق کاروائی ہوگی جو بھی ہوگی تیرے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنی تھوڑا آگیا آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے آج ریلی والی دھمکی دی ہے یہ بھی ایک دھمکی ہے اور اس کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ گھنڈا گردی پہ اتر گیا ہے ہر بات میں تو وہ گھنڈا گردی کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس قانون کو نہیں مانتا ایف آئی اے کے نوٹس اس کے پاس گئے ہیں کہتا ہے جی میں نے جواب ہی نہیں دینا بیٹا نہ دے تو یہ دیکھ یہ نہ دے جب تو نہیں دے گا نا تیری گرفتاری اسی طریقے سے ہوگی یہ کنٹیمٹ تو تیری ہو گئی ہے نا کنٹیمٹ تو تیری ہو گئی ہے یہ تو الیکشن کمیشن کو میں اس لیے بارٹی پی ٹی ایم والی پارٹی کو کہتا ہوں کہ اس کی سپورٹ میں آپ نکلو الیکشن کمیشن اکیلا اس گھنڈے کا ڈان کا اس ڈاکو کا مقابلہ کار رہا ہے اس کو نکلو اکبر ایس بابر کے لیے نکلو بچارے کے لیے جو اس کا مقابلہ کار رہا ہے اب یہ کوئی قانون میں ہے کہیں کہ جناب وہ کہتا ہے جی میں نے جواب ہی نہیں دینا تو جواب نہیں دے گا تو کوئی تیرے تو جواب میں اگر سخت لفظوں میں کہوں نا تو بھی جواب دیں گا تیرے پیو بھی دے گا جڑا بھی تیرے کوئی سیاسی پیو تو بڑھایا ہوئے نا وہ بھی جواب دے گا جواب آپ کو دینا پڑے گا یہ جو ریلی والی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا یہ ایک نیا پھر ٹرینڈ بنا رہا ہے کہ جی میں ہنڈا گردی سے ریلی سے آجا پھر تو جیل سے یا ہسپتال سے اس کو چھڑوا لے اتنی فستائیت والی یہ فاشسٹ پارٹی ہے کہ اس نے عمران خان نے اب شباز گل کی صرف جو ہے نا وہ عیادت کے لیے جانا جاتا ہے تو یہ لا ان آرڈر کا مسئلہ کریئٹ کرے گا اس لیے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لیازی صاحب کے ساتھ کوئی روح رہیت نہیں ہونی چاہیے اور اسلام آباد کی حدود میں نکالتا ہے تو اس کو آئین ہاتھوں سے جو ہے نا اس کے ساتھ نبٹا جائے اور جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کرنے والے ان کو پکڑو فواد چودری کو پکڑو فواد چودری تو روزانہ جو ہے نا وہ کنٹیمٹ آف کوٹ کرتا ہے روزانہ روک دے تو یہ جناب یہ جو خنڈا گردی کے طریقے اس نے اپنائے ہوئے نا یہ پوری قوم کو یہی تفہ دے کے جا رہے ہیں یہی تفہ کبھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے کبھی یہ کہتا ہے کہ جی تالبان آ جائیں گے کبھی یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی سادش ہے اور سادش تیرے اپنے اندر موجود ہے بنی گالہ کے اندر وہاں سے تلاش کرو ہر چیز تیرا نشہ بھی بنی گالہ میں ہے تیری سیاست بھی بنی گالہ میں ہے ہر چیز بنی گالہ میں ہے تو اس لیے اس عمران خان کو کی گرفتاری نہ کرنا یہ شباز شریف صاحب کی کمزوری ہے یہ فتنہ جو اب اس کو کہہ دیا گیا ہے تو یہ فتنہ اور فساد فیل عرض یہ پوری پاکستان میں فتنہ فساد فیل عرض پہ لارہ ہے آج یہ کراچی جا رہے ہیں وہاں خطاب کرنے جا رہے ہیں اس کے خطاب کی اوپر پبندی لگاؤ اس کو سکون والا ٹیکہ لگاؤ تین مہینے کے لیے اس کو بنی گالہ کے وہ در بیڈ پہ کنفائنڈ کرو ٹیکہ لگا کہ اس کو سلا دو اس کا دماغ ٹھکانے آئے کہ یار میں بغیر وزیراعظم کے بھی رہ سکتا ہوں تو یہ جس کی ریلی والی بات ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس لیے میں نے کہا آپ تک یہ چیزیں پہنچا دوں کہ یہ آپ اور فستائی طریقے اپنا رہے ہیں اور یہ کہتا ہے پہلے کہتا رہا ہے کہ جناب میں اب سیاست نہیں اب میں جہاد کروں گا اب میں انتخاب نہیں میں انقلاب لاؤں گا یہ دو فکریں وہ بولتا رہا ہے اس لیے جو بھی ادارے ہے یا جو بھی قانونی قانون کے ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اس کو نظر بند کریں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو نظر بند کرو نظر بند کرو thank you very much جی خدا حافظ